کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے جس نور سے پر نور یہ نور نظری ہے آمد میں ہے حیران قیاس بشری ہے یہ کون سی تصویر تجلی سے بھری ہے گو حسن کا ردبہ نہیں مذکور ہوا ہے ممبر میرا ہم مرتبہ تور ہوا ہے دنیا فنون و عدب میں واقعات کو لوگوں تک پہنچانے کی کئی طریقے ہیں جن میں مقبول ترین نصری صورت یا منظوم روایات کا بیان کرنا ہے ایک اور سلسلہ رول پلے یا کھردار نگاری کی صورت لوگوں کو حالات و واقعات سے آگاہ کرنا ہے تاریخ اسلام میں سب سے اہم واقعہ یہ حادثہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت کا رونما ہونا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب سے پہلی مجلس ایزا جناب زینب اور جناب امی کلسوم اور امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے ملک شام میں ہی رہائی کے بعد برپا کی جس میں وہاں کے مقامی افراد کو واقعہ کربلا کی رودات سنائی جناب زینب کے اس آغاز کو شورہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب وہ ابتدائے شہادت تو انتہا زینب برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا جو یہ نہ ہوتی ادھورہ پیام رہ جاتا ملک شام میں ہونے والی یہ محفل اعزا وہ پہلا موقع تھا کہ جب پہلی بار سرہائی شہدہ کو ان کے اہل اعیال نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ان کے بوسے لے امام علی ابن الحسین زینب عابدین یا سید سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے اپنے اہباب کی مجالس برپا کرتے رہے اور مجالس میں موجود افراد سے جو لوگ ان واقعات سے واقفیت رکھتے تھے ان کو منظوم صورت میں یا زبانی بیان کرنے کی ہدایت بھی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی امام کو اپنے گھر کسی خوشی کی تقریب میں بھی بلائیا کرتا تو اسے مجلس اعزا برپا کرنے کی ہدایت کرتے تھے اہل بیت کے چاہنے والے اس حکم پر دلو جان سے عمل پیرا ہوتے اور آج بھی ہر خوشی کی تقریب کا آغاز امام حسین علیہ السلام اور اولاد امام حسین و اصحاب امام حسین پر نوحی سے کیا جاتا ہے عزائی حسین علیہ السلام کی یہ روایت دنیا بھر میں مقبول ہے پاک و ہند میں مجالس برپا کرنے کا ایک مخصوص انداز ہے مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے پھر منظوم شائری کو خوش الہان سوز خان و مرسیو خان حضرات و خواتین پرسوز انداز میں سامین کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر زاکرین حدیث خان یا خطیب خطابت یا تقریر کے سے انداز میں قرآن سے ہدایت اور اصلاح کے پہلوں سے آگاہی دیتے ہیں حمد الہی اور قرآن سے خدبے کے بعد فضائل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہوتا ہے ان فضائل کے بعد مسائب سید الشہدہ اور دیگر شہدہ کا ذکر کیا جاتا ہے مسائب کا اختتام گریہ پر ہوتا ہے شبِ آشور بالخصوص ازادار روشنیوں اور رونق کے بجائے سوگ کا احتمام زیادہ کرتے ہیں اس شبِ گریہ میں اور بالخصوص شامِ غریبہ میں ذکرِ امام حسین علیہ السلام تاریخی میں سنتے ہیں کہ اس دکھ سے خود کو بھی متصل کر سکے مجالس میں خطابت پر گریہ کے بعد ماتم یا نوحخانی جس میں بین شامل ہوتے ہیں پڑھی جاتے ہیں نوحخانی کے درمیان زنجیر زنی، سینہ کوبی یا سر پر ماتم کرتے ازادار اس طرح غم کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے امام حسین سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر ہم بہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم بھی کسی طرح کسی بھی صورت شہدائے ازام سے دور نہ رہتے ہیں اور ان شہدائے کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اس مکمل مجلس اور نوحخانی کا اختتام زیارتِ امام حسین پر کیا جاتا ہے اس سلامِ عقیدت میں تمام شہداء رسولِ مقبول، آئمِ اتحار پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے آخر میں موجود امام محمد ابن الحسن امامِ مہدی آخری امام پر سلام بھیجا جاتا ہے اور ان کی سلامتی کے لئے دعا کی جاتی ہے مجلس کے اختتام پر تمام حاضرین و شرکہ کو سبیلِ امام حسین علیہ السلام سے حضبِ توفیق، کھانے کی اشیاء، شربت یا پانی بطورِ تبرک حدیتاً پیش کیا جاتا ہے ان مجالس میں شریک ہونے والے اوپر عقیدے، فرقے یا مذہب کی کوئی پابندی یا فرق نہیں رکھا جاتا مجلس کا تبرک ہر فرد کو دیا جاتا ہے نہ صرف یہ تبرک خوراک کی صورت ہوتا ہے بلکہ ذہنی بالیدگی جو ذکرِ حسین سے حاصل ہوتی ہے اس کا یقیناً کوئی نم البدل نہیں ہے ہر طبقہ اس حریت افضا محول میں بیٹھنا علم حاصل کرنا پسند کرتا ہے جنابِ جوش ملی آبادی نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ذکرِ حسین شہدہ کی کم تعداد کم عمر اور بچوں بالخصوص خواتین کے حوصلے تاریخ میں عمر رہ گئے ہیں جنابِ نصیم امروی کے مرسیغِ بند خاص طور پر ان تمام حالات کی ترجمانی کرتا ہے اے حریت اے حریت تجھی سے قوی ہے ہر ایک ضعیف ذرے تیری زمین کے ہیں سورج کے ہم ردیف ناحق نہیں ہے قوتِ باطل تیری حریف ہے خاکِ کربلا سے تیرا جوہرِ لطیف تمہیدِ ازم تُو ہے بَعُنْوَانِ حُرِّيَتْ تمہیدِ ازم تُو ہے بَعُنْوَانِ حُرِّيَتْ نِزْبَتْ ہے تُجھ کو حُرْ سے جو تھا جانے حُرِّيَتْ بَعُنْوَانِ حُرِّيَتْ